اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر کریم ابن کریم ولی بن ولی محترم جناب ڈاکٹر پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب حفظہ اللہ تعالی متعان اللہ بطولی حیاتہی اہلا وسہلا مرحبا شیخ اللہ تعالی آپ کا آنا قبول فرمائے ان کے علاوہ شیر ربانی حضرت مولانا قاری انیت اللہ ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اہلا وسہلا مرحبا اور آج کی ہماری عظیم الشان تاریخ ساز کانفرنس میں محترم المقام مولانا محمد شفی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ قصور وہ بھی تشریف لائے ہیں جہاں پر بھی آواز سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے بھائی یہ جو قاری اکبر اصد صاحب حفظہ اللہ تعالی استاد محترم کے چینل سے لائیو چلا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چلائیں قاری صاحب کو کولیں آ رہی ہیں ان کے علاوہ محترم المقام قاری محمد شدیق شاکر صاحب نازم مرکزی جمعیت اہل حدیث زلہ قصور وہ بھی تشریف لائے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں ان کے علاوہ محترم جناب عبدالشکور بھٹی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی چونیا وہ بھی تشریف لائے ہیں دگر قائدین مرکزیاں جو جو بھی تشریف لائے ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکا ان سے مہدبانہ گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے مولانا محمد حنیف صاحب امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث زلہ قصور اور ساتھ جی مولانا صاحب تو میں نے ایک گل بڑی پیاری آد آگی خوش خبری عوام واسطے عوام کے لیے خوش خبری کی بات ہے کہ قائد عالم اسلام خطیب عرب و عجم حضرت علامہ سید ریاء اللہ شاہ صاحب بخاری امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان وہ بھی چند ہی لمحوں کے بعد آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ الرحمان جیسے جیسے قائدین تشریف لائیں گے علمائی کرام اللہ کے فضل و کرم سے ان کے خطابات ہوں گے اب انشاءاللہ اب انشاءاللہ کریم ابنالکریم ڈاکٹر پروفیسر عبید الرحمان محسن صاحب ان سے میں معتبانہ گزارش کرنے سے پہلے کاری صاحب کے فرزندے اور جمن کاری القرآن کاری محمد اکبر اصد صاحب کے فرزندے اور جمن انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا یہ بھی کاری محمد اکبر اصد بڑھے گا دعا کریں اللہ تعالی اس کو کاری صاحب کا جانشین بنائے محمد ابو بکر بن کاری محمد اکبر اصد اس بچے کی نات ہوگی اس کے فوراں بعد ڈاکٹر پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب کا خطاب ہوگا کپے کاری چلے اب میں بلا تاخید خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں ولی بن ولی فضیلت الشیخ محترم المقام انتہائی قابل قدر قابل احترام حضرت مولانا ڈاکٹر پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب حفظ اللہ تعالی ان سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے گا ماشاءاللہ ہمارے شہر کی عظیم شخصیت بزرگ عالم دین حضرت مولانا ثانی شیخ القرآن ثانی شیخ القرآن مولانا ڈاکٹر عبدالغفار حلیم صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں اسٹیج بے اہلا وسہلا مرحبا اب حضرت شیخ کے خطاب سے قبل بیداری کا ثبوت دیجئے نعرہ اے تکبیر بھائی جتنا مجمعہ آباد آنی چاہیے اینڈ تک ہاتھ بلند کر کے غازی اسلام حافظ عسان علیہ دہیر صاحب کے پیش سے لائیو چل رہا ہے کاری محمد اکبر صاحب کے چینل پیش سے لائیو چل رہا ہے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے آخر تک ہاتھ لہرا کے ہاتھوں کو پرچم لہرا کر بلند کیجئے نعرہ اے تکبیر ابھی تک آپ کی آواز ٹریچ میں نہیں ہو جی نعرہ اے تکبیر سیرت امام بخاری سیرت امام بخاری سیل بخاری حافظ بخاری کاری محمد اکبر صاحب کریم ابنالکریم داکڈر پروفیسر عبید الرحمان محسن صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وا اشہد ان محمد عبده ورسوله صل اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفله بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبو کبائر ما تنہون عن نکفر عنكم سیئاتكم وندخلكم مدخلا کریما آج کے اس عزیم الشان تکمیل بخاری کے عدیم المثال پروگرام میں ایک بڑی ہی اہم حقیقت جس پہ ہم ملجل کے غور و فکر کریں گے کانفرنسز کی کمی نہیں ہے سیمینارز پروگرامز دروز بیانات تقاریر خطابات چینلز فیس بک کے پیجز انٹرنیٹ کی ویب سائٹ گفتگو اور باتیں بہت ہوتی ہیں ہوتی رہیں گی لیکن ایک تلخ حقیقت ہمارے اندر عمل کی دنیا مسلسل کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے ایک طرف پروگرامز ہوتے ہیں بیانات ہوتے ہیں ایک طرف ہم نیکیاں کرتے ہیں اور دوسری طرف اسی شوق کے ساتھ ہم گناہ بھی کرتے ہیں جس جذب و جنوب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں ہم قیام اللیل کرتے ہیں عید کی رات اپنے بنائے ہوئے نیکیوں کے محل کو زمین بوس بھی کرتے تھے رحمان کو بھی ہم خوش رکھتے ہیں اور شیطان کا ساتھ بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے پہلی بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت ساری گناہ غلطیاں اور کوتاہیاں ایسی ہیں جن کو ہم اپنی طرف سے معمولی کہہ کے چھوٹا کہہ کے ان کا ارتگاب کرتے جاتے ہیں اور ہر شعبے اور ڈیپارٹمنٹ سے متعلقہ لوگوں نے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اپنی طرف سے ہی معمولی بنا لیا ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کے اندر ایک مسافر سے چند روپے چائے پانی کے نام سے لے لینا اگرچہ وہ رشوت اور کبیرہ گناہ ہے لیکن اس کے نزدیک وہ معمولی ہے ایک کلرک کے لیے کلریکل کام کرتے ہوئے ایک فائل کو ادھر سے ادھر اٹھا کے نہیں رکھے گا جب تک اس کی جیب میں چند پیسے نہ جلے جائیں یہ اس کے لیے معمولی گناہ ہے ایک پولیس سٹیشن میں ایک محرر کے لیے یا ایک وزیقہ نویس کے لیے بات کو آگے پیشے کر دینا یہ معمولی گناہ ہے وکیل کے ایک چیمبر میں ایک وکیل کے لیے جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا ثابت کر دینا یہ اس کے نزدیک معمولی گناہ ہے ایک دین فروش ایسے شخص کے لیے جو قبروں کو اپنی آمدن کا ذریعہ سمجھتا ہے اس کے لیے شرق کے دلائل تک دے دینا یہ اس کے نزدیک معمولی گناہ ہے تو اس طرح سے ہر شعبہ زندگی کے اندر ہر شخص نے کچھ ایسے گناہ جو معمولی ہیں وہ بھی ہم کسرت سے کر رہے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو اپنے زبردستی اپنے دور پر معمولی بنا لیا اذا زلزلت الارض زلزال ها واخرجت الارض افقال ها وقال الانسان ما لہا يومئذ تحدث اخبار بیان ربک اوحالها یومئذ يصدر الناس اشتاتا اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال زرہ خیر يرہ فمن یعمل مثقال زرہ خیر يرہ ومن یعمل مثقال زرہ شر يرہ اس وقت کو یاد کیا کرو جب زمین کو زور سے جھٹکے دے دی جائیں گے یا اپنے اندر کے بوجھ نکال باہر پھینکے گی انسان چلا اٹھے گا اسے کیا ہو رہا ہے اس دن ہی اپنی خبریں اور داستانیں سنائے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ حکم کیا ہوگا اس روز انسان مختلف گروہوں میں پلٹ رہے ہوں گے تاکہ ان کو ان کے عامال دکھا دیے جائیں جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا ذرہ چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں ریت کے ذرے کو بھی ذرہ کہتے ہیں آپ بند کمرے میں بہتے ہوں اور ایک شگاو سے سورج کی کرنوں کے ذریعے سے بکھرے ہوئے ذرے آپ کو شعوں کے اندر نظر آتے ہوں ہے اسے بھی ذرہ کہتے ہیں امام رازی لکھتے ہیں اس کائنات میں جو سب سے چھوٹی چیز ہے جس کو آج کی زبان میں ایٹم کہا جاتا ہے اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں ریت کے ذرے کے لاکھوں ٹکڑے کیا جائیں تو جو اس کا کروڑوہ حصہ ہوگا جو نظر اس کے برابر بھی تم برائی کروگے تو دیکھوگے نیکی کروگے تو دیکھوگے یا غنی انہا انتکو مثقال حب مثقال حب من خردل فتکن فی سخرا او فی السما آتی او فی الارض یأت بی اللہ ان اللہ لطیف قبیر اے میرے پیارے بیٹے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو وہ تُو نے چٹانوں میں کیا ہو زمین کی تہوں میں کیا ہو آسماء کی فیضاؤں میں کیا ہو اللہ اسے قیامت کے دن تیرے سامنے لے آئے گا بے شک اللہ باریک بین ہے اسے پل پل کی لمحے لمحے کی پوری طرح خبر ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما ارشاد فرماتے ہیں لا صغیرت مع الاسرار ولا کبیرت مع الاستغفاری مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے گناہ ہو گیا ہے مسئلہ اس میں ہوتا ہے گناہ کے بعد آپ کی فیلنگز کیا ہیں آپ کے احساسات کیا ہیں آپ کے جذبات کیا ہیں آپ کے خیالات کیا ہیں اگر بڑے سے بڑا گناہ آپ سے سرزد ہو گیا لیکن اس کے بعد آپ کی آنکھیں رہنے لگیں شرمندہ شرمندہ رہنے لگیں ندامت محسوس کرنے لگیں تو رب کی رحمتیں اتنی بڑی ہیں کہ ان کے سامنے کوئی بڑا گناہ بڑا نہیں رہتا وہ معاف ہو جاتا ہے لیکن اگر چھوٹا گناہ ہو اور آپ اسے اپنی عادت بنا لیں ایک گناہ کریں کوئی بات نہیں پھر دوسری دفعہ رشوت لی کوئی بات نہیں پھر تیسری دفعہ کسی کو لوٹا کوئی بات نہیں پھر چوتھے مسافر کو روکا اور چند روپے اس سے بھی ہتھیائے کوئی بات نہیں پھر پانچ میں کو روکا اور اس سے بھی رشوت لی کوئی بات نہیں جب آپ گناہ کرنے وہ جمع ہو ہو کے بڑے ہو جاتے ایک سٹوڈنٹ ہے امتحان دے رہے ایم سی کیوز پیپر ہے ایک سوال کا ایک نمبر ہے اس نے کہا ایک نمبر کا سوال ہے یہ بھی غلط کر دیتا ہوں کوئی بات نہیں پھر اس نے دس سوال غلط کیے کہا کوئی بات نہیں پھر چالیس غلط کر دیئے کہا کوئی بات نہیں پھر پچاس غلط کر دیئے کہا کوئی بات نہیں پچاس تک تو شاید اس کی معافی تھی پھر پچاس سے جب ایک اور غلط کیا تو یہ دیکھنے کو ایک ہے لیکن پچھلے پچاس جب ساتھ ملائے جائیں تو یہ ایک ہے یا ایک کامن ہیں یہ ففٹی ون ہو گئے اب دیکھنے کو ایک ہے لیکن وہ پہلے پچاس بھی غلط کر چکا ہے جب اس ایک کو ان پچاس کے ساتھ ملائے جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایک ایک جمع ہو کے ففٹی ون غلط ہو کے اس کے ریزلٹ کو فیل کرتے اياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلقنه ثم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا بأرض فلا فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى اججوا نارا اللہ كفار نبي الصادق المسدو عليه الصلوات والتسلمات وطیبات ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا اور امت کے نوجوان بیٹو امت کی نوجوان بیٹیو اس امت کے میرے بھائیو اور میری بہنو میرے بزرگو اور میری ماں اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو یوں سنیے ما ینت قعن الہو وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے آپ نے فرمایا ان گناہوں سے بچنا جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اس کی تو خیر ہے نا یہ تو معمولی ہے نا ان کو حکیر سمجھا جاتا ہے جب وہ جمع ہو جاتے ہیں جمع ہو کے پھر انسان کو ہلاک کر دیتے پھر آپ نے مثال بیان کی ایک قوم نے جنگل میں سہرہ میں بیابا میں پڑاؤ کیا وہ اپنا کھانا پکانا چاہتے تھے اور کھانا تیار کرنے کے لیے آگ پکانے کا علاؤ کا انتظام نہیں تھا ایک شخص تین کا لے آیا دوسرا ٹہنی لے آیا تیسرا شاخیں لے آیا چوتھا پتے لے آیا پانچ کوئی اور اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز لے آیا وہ کہنے کو پتہ تھا وہ کہنے کو شاخ تھی وہ کہنے کو ٹہنی تھی وہ کہنے کو چھوٹی سی لکڑی تھی لیکن جب کٹھی ہو گئی اور جمع ہو گئی پھر ان کو آگ لگائی گئی تو دن کے شاخ پتے ٹہنیا جمع ہو کے ان کو آگ نہ اس طرح جمع ہو ہو کے آگ کا علاؤ بڑھ گا دیتے امام غزالی رحمہ اللہ ایک اور مثال سے سمجھاتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک پتھر کے اوپر پانی کا ایک کترہ گرہ پتھر پہ اثر نہیں دس گرے کوئی اثر نہیں بیس گرے کوئی اثر نہیں پچاس گرے کوئی اثر نہیں سو بھی گرے کوئی اثر نہیں لیکن اگر اس پتھر کے اوپر وہ کترہ ہر وقت اور مسلسل گرتا رہے تو پتھر پر بھی نشان بڑھ جاتا ہے امام غزالی فرماتے ہیں جب انسان گناہوں کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو دل تو پتھر سے بھی نرم ہے انسان کے دل پہ گناہوں کے داغ دھبے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون کلا انہم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انہم لصال الجحیم ان کے دلوں پہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زنگ لگ گئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اتالا ایک مثال کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں چھوٹے گناہ جب عادت بن جائیں اور بڑا گناہ جب عادت نہ ہو اور بندہ معافی مانگ لے وہ کہتے ہیں کہ بعض دفعہ بڑا گناہ جس سے انسان معافی مانگ لیتا ہے ان کم خطرناک ہوتا ہے اور وہ چھوٹے گناہ جن کو انسان عادت بنا لیتا ہے وہ اس بڑے سے بھی جمع ہو کر بڑے ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص سے زنا ہو گیا بے حیائی ہو گئی وہ شرمندہ ہوا اس نے معافی مانگی اس نے آنسو بہائے اس نے توبہ کر لی اللہ نے اس کو معاف کر دیا اس نے ندامت ایسی محسوس کی کہ کبھی تو رب کے محبوب نے کہہ دیا کہ اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر ایک امت میں تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ ایک امت کو معاف کر دے گا وہ شرمندگی اور ندامت امت نے تیمیہ فرماتے ہیں اس کے برعکس ایک آدمی کبیرہ کنا تو نہیں کرتا کبھی اس چوک پہ کھڑے ہوتا ہے کسی کی عزت کو گھورتا ہے کبھی دوسرے چوک پہ کھڑا ہوتا ہے کسی کی بہو کو تاکتا ہے کبھی تیسرے چوک پہ کھڑا ہوتا ہے کسی کی بیٹی کو بری نگاہوں سے دیکھتا ہے کبھی چوتھے چوک پہ کھڑے ہوتا ہے کسی کی بہن کو گندی نگاہوں کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے اور وہ شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتا تو یہ شخص جس نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے اور ہر وقت بد نگاہی کرتا رہتا ہے جب اس کے بیس سال کی یہ کرتوتیں ہی کٹھی ہو جائیں گی اور یہ معافی بھی نہیں مانگتا ہے یہ اس شخص سے بڑا جرم ہو جائے گا جس نے ایک دفعہ بڑی غلطی کی اور اس نے اللہ سے معافی بانگ لی اہل ایمان کی علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خصوصی طور پر ایک بیان کی ہے وہ سنیے اور پھر بات کو آگے چلائیں گی اللہ 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 اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب اللہ اللہ ولم یغصروا علا ما فعلوا وهم یعلمون امان امان والے ان سے کوئی بہیائی یا گناہ ہو جائے ان کو اللہ کی یاد آجاتی ہے اور وہ معافیہ مانگنے لگتے ہیں رب کے علاوہ معاف کر بھی کون سکتا ہے پھر وہ اپنی حرکتوں پہ اڑتے نہیں ہیں زد نہیں کرتے اسرار نہیں کرتے تقرار نہیں کرتے بات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ اہندہ دس منٹ میں ہم نے موضوع کو کلوز بھی کرنا بہت سارے علماء حضرت اکاری صاحب نے ماشاءاللہ جمع کی ہیں اللہ اس مرکز کو قیامت تک کے لئے آباد فرمائے جس کو آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں چھوٹا گناہ ہے اس سے پوچھیں جس کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں اس کے نزدیک وہ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا آپ نے ایک شخص کو گالی دی اور آپ نے کہا کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا ایک ایم پی اے ایک ایم این اے ایک وڈیرے ایک چھوڑری ایک کانسلر ایک گاؤں کے چیرمین نے کسی غریب انسان کی دجیاں اڑائیں عزت کے اوپر تانو تشنی کیا اس کو گالیاں دیں ڈانٹ پلائی سلواتیں سنائی اور اپنے ڈیرے سے ڈھکے دے کے باہر نکال دیا اس کا تو روزانہ کا معمول ہے اس کے نزدیک تو کوئی بات نہیں لیکن جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس غریب سے پوچھیں کہ اسے تو ساری رات اپنی بیجزتی یاد کر کے نید نہیں آتی ہے آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ یہ ٹھکنا ہے آپ کے نزدیک کوئی بات نہیں جو وہ محسوس کرتا ہے اس سے پوچھیں آپ نے بری محفل میں کسی کو کہہ دیا آپ کے نزدیک کوئی بات نہیں اس سے پوچھیں کہ اس کے لمحے کیسے گزرتے ہیں آپ نے کسی کے بارے میں معمولی باتیں کر دیں اور اس کو بری مجلس کے اندر مزاق کا نشانہ بنایا تھٹھا کیا استہزا کیا اس کو خوب رگیدہ آپ نے انجائے کیا آپ کے نزدیک کوئی بات نہیں لیکن جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس سے پوچھیں کہ کتنی بڑی بات ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ متحرہ رضی اللہ انہا وارزاہا تشریف فرما مادی صفیہ کے بارے میں تفسرہ کرتی ہیں انہا لقصیرہ وہ تو ٹھگنی اور چھوٹے اور کوتاہ قد کی ہیں اللہ کے پیارے نبی پاس تشریف فرما ہے کہا عائشہ عائشہ تُو نے ایک بول ایک جملہ ایسا بولا ہے اگر تیرے اس بول کو سمندروں کے پانیوں میں ڈال دیا جائے تو سمندر کے پانی تیرے ایک بول کی وجہ سے زہری لے ہو جائیں گے جو زرہ برابر برائی کرے گا سو دیکھے گا اور جو زرہ برابر بلائی کرے گا وہ دیکھے گا ایک دوسری وجہ جس وجہ سے ہم بے عملی کا بے رہ روی کا شکار ہیں ہم ایک گناہ کرتے ہیں پھر دو رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں ایک جرم کرتے ہیں پھر سو دفعہ استغفار کر لیتے ہیں ایک گناہ کرتے ہیں پھر شب قدر کو جاگ لیتے ہیں ایک گناہ کر لیتے ہیں پھر حج اور عمرہ کراتے ہیں اور اپنے طور پر ہم یہ فرض کرتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں جو میں دھوکے دیتا ہوں وہ وضو سے دو رکتوں سے معاف ہو جاتے ہیں میں نے ایک صاحب کو سمجھایا وہ ٹریولنگ کا کام کرتے تھے آپ دیکھئے بزرگوں کو یہاں سے لے گئے ساٹھ ستر سال کے بزرگ بوڑی ماں کمر اس کی جھکی ہوئی ہاتھ میں اسا پکڑا ہوا اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا آپ کو مکہ مکرمہ حرم مکی سے اتنے میٹر کے فاصلے پہ سو میٹر دو سو میٹر کے فاصلے پہ ہم آپ کو ہوتل دیں گے رہاش دیں گے وہاں پہنچے دو سو کلومیٹر تو کیا دس کلومیٹر پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر اس کو دور پھینک دیا اس سے وعدہ کیا ہم آپ کو چار لوگوں والا کمرہ دیں گے وہاں گئے تو چار لوگوں کے کمرے میں بیس بیس بندے ٹھونس دیئے قدم قدم پہ وعدہ خلافیاں کی یہاں وعدہ کیا فلان ائر لائن کی ذریعے ہم آپ کو لے کے جائیں گے وہاں اس کو کسی لوکل پہ بٹھا دیا جو مسکت کے اندر چار گھنٹے رکی کبھی ان کے ساتھ بات پکی کیا کر ہے کہتا آپ کہتے ہیں نا کہ حج اور عمرے سے تو گناہ ماف ہو جاتے ہیں انسان یوں واپس پلٹا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا ہے میں تو ہر سال عمرہ بھی کر لیتا ہوں حج بھی کرتا ہوں تو جو اس سال کیے ہوتے ہیں وہ سارے ماف ہو جاتے ہیں اگلے سال پھر کر لے تو یہ ایک وی ان ہے یہ ایک سوچ ہے گسی پٹی اور یہ ایک انداز ہے ہمارے معاشرے کا جس وجہ سے ہم بے عملی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں یہاں گرنٹی ہے کہ اس سے گناہ ماف ہو جاتے آپ کی ہر نماز اس لائق ہوتی ہے کہ اس سے گناہ ماف ہو جاتے وہ تو پتہ نہیں کس کس کی قبول ہوئی اور کس کس کی قبول نہیں ہوئی اللہ نے اپنے بندوں کی تربیت یہ نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ سلم نے اپنے صحابہ کی تربیت نہیں کی ہے اہل ایمان کی تربیت یہ ہوتی ہے وہ نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں اللہ قبول کر لینا کہیں ریجیٹ نہ ہو جائیں ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ نماز دھوکے کا لیسنس دیتی ہے کہ دو رکھیں پڑھ کے اور دھوکے دے دیا کرو اللہ نے کہ نماز برائیوں سے روک دیا ہے عمرہ برائیوں سے روک تا ہے حاج برائیوں سے روک تا ہے آپ کہتے ہیں حاج عمرہ برائیوں کا لیسنس دیتا ہے اللہ کا قرآن تو یہ نہیں کہتا اللہ کا قرآن تو کہتا ہے اَلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَو وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ اَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اہلِ ایمان میری راہوں میں خرش کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تیرے پاس آنے ہمارا صدقہ اس قابل بنا دے کہ تجھے قبول ہو جائے ایک تیسری وجہ ہماری بے عملی اور بے رہروی کی یہ ہے کہ ہم لوگ جنت کا شوق رکھتے ہیں اور بہت اچھی بات ہے اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہیں اور اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہمارا تو سہارا ہی اللہ کی رحمت ہے لیکن بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ جہنم اور قبر اور موت کے فتنے اور آزمیشوں کا خوف ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے جبکہ اہل ایمان رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ کی پکڑ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں ہمارے ہاں امید ہے خوف کوئی نہیں ہے خوف ختم ہے جبکہ اللہ اہل ایمان کی علامت کی بیان کرتے ہیں انما یؤمن بآیات نالذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستکبرون تتجافى جنوبهم امید مضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومیم ما رزقناهم ینفقون فلا تعلم نفس ما اغفی لهم من قررت آئین جزاء بما كانوا بما كانوا یعمل اصل ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں تو سجدوں میں گرے پڑھتے ہیں اور ان میں تکبر نہیں ہوتا اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں تو ان کے پہلو الیدہ ہو جاتے ہیں جہنم کے خوف سے اور جنت کے شوق میں اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو میری راہوں میں خرج کرتے ہیں جن کی زندگی ایسی ہے ان کے بارے میں کسی کو نہیں بتا کہ جنت میں اللہ نے ان کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی آخری گزارش کر کے میں آپ سے اجازت چاہتوں ایک چوتھی وجہ یہ ہے جس وجہ سے ہم بیراہ روی کا شکار ہیں ہم کہتے ہیں اللہ بہت غفور الرحیم ہے اور گناہ کر اللہ وہ ماوف کر دے اللہ بہت بخش نی والا ہے ڈاکو کہتا ہے اس کو سمجھائیں کوئی بات نہیں مذه کرائیں اللہ ماوف کر دے گا کرپٹ کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے جانی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے چور کہتا ہے اللہ غفور رحیم ہے فسادی کہتا اللہ اللہ غفور الرحیم ہے شرابی کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے بدکار کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے بے نماز کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے زکاة کا چور کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے والدین کا باغی اور نافرمان کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے زمینوں پہ نجائز قبضے کرنے والے مافیا سے وبستہ لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے غریبوں کا خون چوس کے سود کے ذریعے تجوریاں بھرنے والے وہ بھی کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے بڑے بڑے سیاسدان اپنی عوام سے وعدے کر کے ان سے مکر کے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے ہم نے اللہ کے غفور الرحیم کا مطلب یہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے لہٰذا زنا کرتے رہو چوریاں کرتے رہو ڈاکے ڈالتے رہو دھوکے دیتے رہو فراد کرتے رہو اللہ غفور الرحیم ہے آئیے قرآن سے پوچھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے کا مقصد کیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْمَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ يَغْفِرُ الْظُنُوبَ جَمِيعًا جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے امید نہ توڑنا جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں کبھی یہ نہ سوچنا کہ میں تو بڑا مجرم ہوں پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں 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 ان سے کہنا اللہ کی رحمت سے کبھی امید نہ توڑنا بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے یہاں پڑھتے ہیں اور اگلی آیت ہم نہیں پڑھتے ہیں تو اگلی آیت میں کیا اللہ نے یہ کہا ہے اس لیے اور گناہ کرو نہیں وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وہ بہت بخشنی والا مہربان ہے اے میرے بندو واپس آجاؤ کیا ہے اور گناہ نہیں کرو کیا کہا واپس آجاؤ جتنے ہو گئے بس رک جاؤ واپس آجاؤ وَأَنِیبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَسْلُونَ وعدے کرلو آئندہ تیری مان کے چلیں گے اور دیکھو یہ واپس آنا اور وعدہ کرنا اس کے لئے بھی شرط ہے میری پکڑ سے پہلے پہلے یہ کام کرلو اگر میری پکڑ آگئی اور تمہیں موت آگئی پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی اَن تَقُولَ نَفْصِي يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطُ فِي جَمْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ عرب کا وہ نوجوان جو شرابیں پی رہا تھا لوگ اسے سمجھاتے تھے اور وہ شراب پیتے پیتے مر گیا تھا وہ بھی کہتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے وہ ڈاکو جو پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے وہ بھی کہتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے وہ شور جو ساری زندگی چوریاں کرتا رہا اور چوری کی حالت نے مر گیا وہ بھی کہتا تھا اللہ غفور الرحیم ہے آدھا مطلب ٹھیک ہے غفور الرحیم ہے آگے مطلب شیطان نے سمجھایا اس لئے اور گناہ کرو جبکہ قرآن کہتا ہے وہ غفور الرحیم ہے اس لئے گناہ چھوڑ دو آئندہ نہ کرو جو ہو گئے وہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس مرکز کو اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لئے آباد فرمائے بہت خوشی ہوئی آج کا یہ اجتماع حضرت کاری صاحب کا ما شاء اللہ خوصورت دفتر ان کی محبت اببا جی کے ساتھ ان کا ایک درینہ تعلق اور آجوال میں ان کا وقتن فوقتن ہمارے پاس آنا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی یہ جہود یہ مسائی یہ گوشیں اپنے ہاں قبول فرمائے اس مرکز کو اللہ قیامت تک کے لئے آباد فرمائے اور جنہوں نے سیئل بخاری جیسی عظیم کتاب کی تکمیل کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین کے دعائی بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ بلعالمین